اسلام علیکم ہر شکین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ باکس لگانے کے بعد اس کے پاس بریڈ جلد جلد آجائے میں نے جب باکس لگائے تھے اس وقت میں نے تمام دوستوں کو یہ مشروع دیا تھا کہ آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے صبر کا فل مٹھا ہوتا ہے آج میں آپ کو اپنے پراغرس دکھاتا ہوں جو یہ 22 دن کی پراغرس ہے وہ کیا ہے میں نے 56 پیرز کو باکس لگائے تھے ان میں سے ماشاءاللہ 42 پیرز نے میرے پاس بریڈ کر دی ہے اور 14 پیرز ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک بریڈ نہیں کی ان 14 پیرز میں سے بھی دو چار پیرز ایسے ہیں جن کی آج کل میں لیں گا جے گی کیونکہ ان کی فیملز کنڈیشنز میں ہیں پتہ چل رہا ہے کہ فیمل جونسی ہے وہ لوڈ ہے اور انشاءاللہ وہ ایک دو دن میں انڈا دے دے گی تو اس میں جو سب سے زیادہ جو اہم بات ہے جو آپ سے میں چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بریڈ آ جاتی ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس پیر کو آپ مطلب انڈے پورے ہو گئے ہیں اس کو پھر آپ نے observe کرنا ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن اس کے کیا فائدہ ہے دوسرے تیسرے دن observe کرنے کا وہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا انڈوں کی جو تعداد ہے وہ unusual تو نہیں ہے یعنی آپ نے ایک dn پیر بھگا دیا ہو سکتا ہے وہ dn غلط ہو اور دونوں فیمل جو انسی ہیں وہ وہاں بیٹھی لینگ کر رہی ہوں تو اس لئے آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ کیا دونوں فیمل تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انڈوں کا سائز ہے یا انڈوں کا سائز غیر معمولی تو نہیں ہے زیادہ چھوٹا تو نہیں ہے یا اس کا جو انڈے کی شیپ ہے وہ کوئی عجیب سی تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر دو چار دن کا ویٹ کر کے پھر یہ دیکھنا ہے کہ انڈوں کی فٹیلٹی ہوسی ہے وہ کس ریشو سے ہو رہی ہے عموماً جو پیرز ہیں وہ آٹھ دن کے بعد یا دس دن کے بعد انکویبیشن کا جو عمل ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں پروپر اور آٹھ دس دن کے بعد جو انڈا فٹیل ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن کچھ فیمل کا بھی ہیویر ایسا ہوتا ہے جو کہ تقریباً اپنے انڈے پورے کرنے کے بعد جا کے بیٹھنا شروع کرتی ہیں اور جب بیٹھنا شروع کرتی ہیں پھر اس کے دو چار دن کے بعد جا کے وہ انڈا فٹیل ہونا شروع ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو پروسس ہے یہ ایک ہفتے سے آگے بڑھ کے کوئی دس پندرہ دن تک بھی چلے جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں میں آج آپ کو اپنی پروگرز دکھاتا ہوں کہ میرے کن کن پیرز نے کیا 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 ہے میں نے ان کو سارا چیک کر لیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں آجیں آپ کو میں تھوڑا سا اس کا بیو دے دوں کہ یہ جو میں نے شریٹ لگائی ہے یہ شریٹ اس پہ لکھا کیا کیا اور اس کا مقصد کیا ہے دیکھیں اس میں جگہ پیچھے مطلب جتنی جگہ تھی اس آپ سے میں نے اس کو اوپر سے کاٹ کے جو پیر ڈیٹیلز ہوں میں نے سائیڈوے کر دی یہ میرا پار بلو سپلی ڈن فیلو اور بلو یو ونگ سپلی ڈن فیلو کا پیر ہے اور اس کے مارچل انڈے بھی فرٹائل ہیں کہ دیکھیں پر سب سے پہلے آئے گا نمبر آف ایکس کتنے انڈے دیں ہیں اس نے لینگ ڈیٹ کس طریقہ اس نے لے کیا ٹھیک ہے ہیچنگ ڈیٹ آگی فوسٹر فروم اور فوسٹر ٹو یہ میں انڈے نہیں مطلب وہ کرتا فوسٹر میں بچے چکس میں فوسٹر کرتا ہوں ان کو سپریڈ کر دیتا ہوں ان کی سائزنگ کر دیتا ہوں جو سیم سائز کے بچے ہوتے ہیں ان کو میں تقریباً اٹھا کے جب وہ رنگ ڈال دیتے ہیں ان کو اٹھا کے تو سپریڈ کر دیتے ہیں جس کے لیچے 3 اور سکا نیچے 4 کر دیتے ہیں جس کے لیچے 4 اور سکا نیچے 5 کر دیتے ہیں یہ فوسٹر فروم اور فوسٹر ٹو لکھا ہے یہ ہےچنگ کے بعد یہ ایکز کی نہیں ہیں فوسٹرنگ یہ بچوں کی فوسٹرنگ ہے تین کلچ میں لینے ہوتے ہیں تو یہ تین کلچ کی ڈیٹیئل ہے فرسٹ کلچ سیکند کلچ اور تھرڈ کلچ باقی ہر بندے کی اپنی اپنی اسکی سیٹنگ ہے جس ساپسے وہ اپنے آپ کو وہ اس نے سیٹ کیا ہے اور وہاں صاحب سے انہوں نے یہ شیٹ دنائی ہی ہیں میں نے یہ جو اسی شیٹ ہے میری یہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھ رہے آپ یہ میرا پیر ہے اس پیر نے فرٹائل کر دیا ہے انڈے میں نے لکھ دیا ہے اس کے تین انڈے آگئے ہیں جو سب ہی شاید آ جا گیا ہے میں نے کل کا لکھا ہویا ہے جو سب ہی شاید آگیا میں نے بھی دیکھا نہیں ہیں انڈے اس کے فرٹائل ہو گئے ہیں یہ بھی میرا بریڈر پیئر ہے لیکن ابھی تک اس نے انڈے فرٹائل نہیں کیے لیکن یہ کنفرم بریڈر پیئر ہے یہ وہی بات ہے کہ آپ نے پیئر کو چیک کرنا ہے کہ فیمل جونسی ہے وہ پراپر ٹائم دے رہی انڈوں کے اوپر کے نہیں دے رہی اس لیے میں نے ابھی اس کے پر فرٹائل نہیں لکھا ان فرٹائل بھی نہیں لکھا کیونکہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ میرا بریڈر پیئر ہے اس لیے میں اس کو مزید ویٹ سکرماؤں گا آگے میرا یہ پیر آگیا یہ میرا بلو ٹو کے پیر ہیں فرٹائل دونوں پیس مطلب وہ بلو ٹو ہیں اس میں ہی مچتا فرٹائل کر دی ہیں اس کا بھی چوتھا ہندہ آگیا ہوگا تو اس کی لہنگ کل آئی ہے یہ گیارہ تاریخ لکھتی ہے اس کی کل کی لہنگ ہے اسی طریقے سے یہ دکھیں یہ دکھاؤ اس کا میں نے لکھا ہوئے لیٹ انکوبیشن یہ جو میری فیمیل ہے یہ انکوبیشن لیٹ کرتی ہے یعنی کہ یہ انڈوں کے اوپر انڈے پورے کرنے کے بعد بیٹھتی ہے میں نے یہ اس لیے لکھا ہے انکوبیشن لیٹ کا کہ اس فیمیل کو میں نوٹ کرتا ہوں یہ فیمیل پراپر ٹائم نہیں دیتی اپنے کیج میں اپنے باکس میں یہ فیم انڈے دیتی ہے اور انڈے دے کے باہر آکے بیٹھے جاتی ہے اس کا مجھے پتہ چل گیا اس لیے میں نے اس کا لیٹ انکوبیشن لکھ دیا ہے یہ اس لیے لکھ دیا ہے کیونکہ یہ جو میری شیٹ ہے یہ پورا سیزن یہی ہے میں نے تین کلچ لینے ہیں تو یہ تینوں کلچز کی جہاں پہ ڈیٹیل ہوگی وہ میں نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اس لیے اس کو میں نے جب ٹیک کرنا ہے دوبارہ نیکس کلچ میں تو میرے یہ بات ذہن میں ہوگی کہ یہ لیٹ انکوبیشن والا پیر ہے اس کی ایمیل کا بیہذر یہ ہے کہ یہ انکوبیشن جون سے ہے اپنے انڈے پورے کرنے کے بعد سٹارٹ کرتی ہے اس لیے میں تھوڑا صبر کروں گا اس کے معاملے میں اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ میرا مطلب دن فیلو کا پیر ہے اس میں جو میل ہے یہ پوسیبل بلوٹو ہے اور پوسیبل اپلائن بھی ہے یعنی میرا فوکس اس پیر کے اوپر یہ ہوگا کہ میں نے چیک کرنا ہے کہ جو میرا پرٹ پوسیبل ہے کیا وہ کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچیں آئیں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا جو ہم نے جو نوٹ لکھا ہوا ہے یا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کیا ہماری وہ ڈیٹیل ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے یہ بھی میرا فرٹائل پیر ہے بریڈر پیر ہے اسی طریقے سے اس پیر کے میں نے ڈیٹیل ابھی نہیں لکھی اس میں لکھ دوں گا یہ بھی دیکھنا فرٹائل پیر ہے یہ بھی میرا بریڈر پیر ہے کنفرم فرٹائل ہے یہ بھی تو اسی طریقے سے یہ دستر ہی کچھ پیلیں گا آئی تھی دوسرا انٹا اس کا آج آگیا ہوگا تو اچھا یہ یہاں پہ یہ اس فیمیل نے دو میں لکھا دو ایگز اس نے چھے تاریخ کو پہلا انڈا دیا تھا پھر آٹھ کو بھی پہلا دوسرا دیا انڈا اس کے بعد اس نے مزید انڈے نہیں دیئے اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دو انڈے اگلے کچھ میں بھی دو انڈے ہی دیتی ہے اگر تو یہ فیمیل اگلے کچھ میں بھی دو انڈے دے گی پھر اس فیمیل کو میں چینج کر دوں گا یہاں پہ ڈیٹیل لکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے آگے یہ میرا فرٹائل پیر ہے یہ بھی میرا بریڈر پیر ہے لیکن ابھی اس کے جب میں نے کل چیک کیا اس کے انڈے فرٹائل نہیں ہوئے تھے تو میں نے اس کو پر ان فرٹائل نہیں لکھا اور نہ ہی فرٹائل لکھا ہے اس کو ابھی میں مزید کچھ دن کے بعد چیک کروں گا اسی طریقے سے ہاں جی یہ دیکھیں یہ دکھائیں ذرا یہ میرا البائنو کا پیر ہے اس میں ایگ سائز سمال ہے اس کے انڈوں کا سمال مطلب انڈوں کا جو سائز اب چھوٹا ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ بندہ آتے ہیں اور انڈے فرٹائل ہیں انڈے اس کے فرٹائل ہیں لیکن انڈوں کا سائز چھوٹا ہے اگلے کلچ میں یہ میں نے اس دفعہ نیا پیر لگا ہے اگلے سیزن میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگلے سیزن میں بھی اس نے یہی کام کیا ہے اگر یہ کرے گی پھر اس کا مطلب کو علاج کریں گے کہ آپ پیر چینج کرنا پڑا پیر چینج کریں گے یہ سارے فرٹائل ہو چکے ہیں اسی طریقے سے ہاں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھ گیا ری چیکنگ کہ اس کو ری چیک کر رہا ہے چار طریق کو اس کا انڈ آیا تھا دوسرا بھی مطلب باقی انڈے بھی پورے ہوئے اس کے لیکن یہاں پہ میں نے یہ ری چیک لکھا ہوا ہے ری چیک میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اس کے جب میں انڈے چیکنگ اس کے انڈے تھنڈے تھے یعنی فیمیل نے ان کو بیٹھنی کیے ہوئے سے اب فیمیل میں اس کو اپزرم نہیں کر سکا تھا اب اس کو میں اپزرم کروں گا فیمیل کو اپزرم کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو دوبارہ دیکھوں گا کہ یہ فرٹائل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ ایک یہ ہے ہن لے تو ایکس اوٹسائیڈی باکس یہ پیر نے فرٹائل انڈے فرٹائل کر دیئے ہیں لیکن انڈے جوں سے اس نے دو باکسیں باہر دیئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے اچھا دو انڈے اس نے باہر دیئے ہیں باکس میں سے اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ نیف کلچ میں یہ پھر یہی اپنی ریپیٹ یادت کو کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو یہ دوبارہ یہی کام کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی habitual ایک ٹریننگ اس طرح کیا ہے کہ اس نے باہر ہی انڈا دینا ہے پھر اس کا ہم یہ کریں کہ اس کو ہم باکس اندر رکھ دیں گے اچھا یہاں پہ یہ دیکھ دیئی ہے اس پیر کے انڈے فرٹائل ہیں بٹ فیمیل is showing اگریشن وائل چیکنگ کہ جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو فیمیل جونسی ہے وہ اگریشن شو کرتی ہے اس کا حالی ہے کہ ہم اس کو چیک نہیں کرنا اس کے جب انڈے مطلب پورے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک نہیں کرنا تاکہ فیمیل جونسی ہے فیمیل جب اگریشن شو کرتی ہے اور جب آپ اس کو زبردیسی چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو برڈ سٹریس میں آجاتا ہے سٹریس میں آنے کی وجہ سے برڈ سم ٹائمز اکسپائر ہو جاتا ہے اور سم ٹائمز ہی ہوتا ہے کہ وہ انڈے چھوڑ دیتا ہے اس لیے یہ جو ڈیٹیل میں میں نے اس چیزیں چیزوں جو لکھنی ہے یہ وہی لکھنی ہے تاکہ میں جب نیفٹ پیر کو چیک کروں تو اس کو میں اس طریقے سے مطلب میں نے اس ڈیٹیل کو مدن نظر رکھتا ہے میں نے چیک کرنا ہے باقی اس پیر نے گیارہ تاریخ کو انڈا دی ہے یہ فرٹائل ہو گیا ہے یہ بھی گیارہ کو انڈا آیا ہے اچھا ہاں یہ دیکھیں اس میں آجی ٹو ایگز انڈیوئیل شیپ انڈا آیا تھا لیکن انڈا آیا تھا انڈا آیا تھا انڈا آیا میں نے یہاں لکھا ہے یہاں نہیں لکھا اس کو میں مزید چیک کروں گا کوئی جن تک انڈے بھی اس نے دو دیئے ہیں اور اس کے جو انڈوں کا سائز ہے وہ بھی انڈیوئیل ہے انڈیوئیل سے مرادی ہے کہ یہ لبوترے سے ہیں اس کو ہم اب یہ دیکھیں اس کو میں مطلب کر دوں گا تین چار دن کے بعد میں اس کی انڈے اٹھا دوں گا میں دیکھنے کے بعد کیا یہ فرٹائل ہونا ہے کہ نہیں ہوئے اسی طریقے سے ادھر یہ والے پیر اس نے بھی گیارہ طریقہ کو لہنگ کی ہے کل لہنگ کی ہے اس پیر نے بھی تین انڈے دے دی ہوئے ہیں اس کی دن تاریخ کو لہنگ آئی ہے اس کی لہنگ چھے تاریخ کو آئی ہے لیکن اس پیر کے بھی انڈے انڈ فرٹائل ہیں انڈ فرٹائل میں نے لکھا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیر کے بعد میں انڈے فرٹائل کر لے اپنے ایسے یہ فرٹائل ہے یہ بھی فرٹائل ہے یہ وہ پیر جو پانچ پانچ چھ انڈے دیتے ہیں دیکھیں پانچ انڈے اس کے آگئے ہیں پانچ انڈے اس کے آگئے ہیں پھوٹی پلاس پیر نے انڈے دیئے ہیں ان میں سے تقریباً ٹونٹی پیرز ایسے ہیں جن کے انڈے فرٹائل ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ پروگرس الحمدللہ بہت اچھی ہے باقی ہم میں دکھاتا ہوں آپ کو کس پیر نے کتنے کتنے انڈے دیئے ہوئے ہیں یہ میرا اپلائن کا پیر ہے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پیر ہے اس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں انڈے ماشاءاللہ اس نے پانچ انڈے دیئے ہیں اس میں دونوں بیس بلوٹو ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ چار انڈے دیئے ہیں اور چاروں فرٹائل ہیں یہ میرا ڈیلیوڈ کا پیر ہے اس کی میرے کا سائز بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اور اس کی انڈوں کی جو ایورج ہے وہ بہت اچھی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو اس نے پانچ انڈے دیئے ہیں اور ماشاءاللہ پانچوں فرٹائل ہیں اور یہ شاید ابھی ایک دو انڈے اور بھی دے گے یہ میرا جو پیر ہے یہ بلو ٹو اپلائن پیل خیلو کا ہے تو اس نے ماشاءاللہ چار انڈے دیئے ہیں اور چاروں فرٹائل ہیں یہ ایک دن کے میرے ہاتھ میں ہے یہ کنڈا انڈ کا شروع میں ضائع ہو گیا تھا اور یہ ماشاءاللہ چار انڈے اور چاروں فرٹائل ہیں یہ باہر اس لیے نکال کے دکھائے ہیں کیونکہ وہ فیمیل نیسٹنگ بہت زیادہ گہری نیسٹنگ کیوں اسے اور انڈے نظر نہیں آ رہے تھے جو دوست یہ پوچھتے ہیں کہ پیر نے نیسٹنگ بھی کر لیا ہے اور پیر ابھی تک انڈے بھی نہیں دے رہا اس کی عمر بھی پوری ہے یہ میں ان دوستوں کو دکھا رہا ہوں کہ میرا یہ سب سے پرانا پیر ہے لیکن ابھی تک اس نے میرے پر بریڈ نہیں کی باقی سب نے کر دیا جو پرانے پیر ہیں یہ ابھی تک ایسے ہے کراس ہوتے بھی نہیں دیکھا اس پیر کو پر میرا فوکس ہے وہ اس لیے کہ یہاں پر میں بیٹھا ہوتا ہوں یہ میں نے چیرز رکھی ہیں اپنی تو اس پیر کا پر میری نظر ہوتی ہے اور ابھی تک اس پیر نے کچھ نہیں کیا یہ اس کا باقس خالی ہے ابھی کوئی سٹیکر نہیں لگا سٹیکر میں نے صرف اونی پیر اس کے اوپر لگانے ہوتے ہیں جن کے بریڈ آ چکی ہوتی ہے یہ میری شیٹ جو انسی ہے اس نے پورا سیزن اسی پر لگا رہا ہے میں نے اب یہ پہلا کچھ اور دوسرا کچھ اور تیسرا کچھ لیکن جو چکس کی ڈیٹیل ہوگی جو رنگ کی ڈیٹیل ہوگی اس کے لیے میں نے لہذا رجیسٹر بنایا ہوگا ہے تو یہ جسٹ یہ چیک کرنے کے لیے کہ جیس پیر نے کب کب لیں کی اور کب کب ہنچنگ ہوئی ہے پھر جب میں نے ان کو رنگ ڈالنے ہیں بچوں کو تو ان کی جو ڈیٹیل ہوگی وہ میں نے لہذا سے لکھ رہی ہیں اس ڈیٹیل میں جو ہوگا وہ کیا کیا ہے وہ رنگ ڈیٹ ہوگا کہ کس تاریخ کو رنگ ڈال رہا ہے اس چیکس کے پیرنٹ کی ڈیٹیل ہوگی اور جو اس کا ڈیٹیل ہوگی اس کا ڈیٹیل ہوگا کہ وہ میل ہے یا فی میل ہے یہ مطلب یہ جو ہے میری شیٹ یہ صرف اس کیج کی حد تکی ہے کہ اس کیج میں انڈے کب آئے ہیں اور بچے کب نکلے ہیں بس جس پیر کے اوپر آپ کا فوکس ہوتا ہے وہ پیر ضرور تنگ کرتا ہے یہ میرا بلو ٹو اپلائن پیل فیلو کا اور پار بلو اپلائن پیل فیلو کا پیر ہے لیکن اس سیزن میں ابھی تک اس نے ایک بھی انڈہ نہیں دیا ابھی تک وایلٹ سپلٹ اپلائن سپلٹ پیلٹ کا میل ہے اور اس کے ساتھ پار بلو پیلٹ کیots اس نے ماشااللہ میرے پاس بریڈ کر دی ہے اس کی پہلی بریڈ ہے اور مجھے اس کے ساتھ بیجوز قال عطا ہے اسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی پلٹ کا کیا ریٹ ہے کہ میں نے اس کی بریڈ لینی ہے اور میں نے اس کے نہ تو انڈے فوسٹر کرنے ہیں نہ میں نے اسے فوسٹر کروانے ہیں اس کے میں بچے لوں گا اس نے ماشاء اللہ میرے پاس چار ایکس دیئوں ہیں اور چاروں فرٹائل ہیں یہ میں آپ کو انڈے بھی دکھاتا ہوں اس کے یہ اس کے چار انڈے ہیں جی اور چاروں فرٹائل ہیں ماشاء اللہ کچھ پیرز آپ کو دکھا دیئے ہیں ان کے بریڈنگ کا بھی سرسری سات جائزہ لے لیا ہے اور پروگرس جسی پروگرس ہی وہ اب آپ کے سامنے ہیں میں الحمدللہ مطمئن ہوں کچھ پیرز ایسے ہیں جن کے اوپر فوکس تھا ابھی تک وہ تھنڈے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے انشاء اللہ وہ بھی بریڈ کریں گے اس ہوبی میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے بریڈ کروانی ہے تو میٹری طور پر آپ کو اس معاملے میں پریپیر ہونا پڑے گا کہ آپ کو ان فٹائلٹی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی فیمیل جونسی ہے وہ خود انڈے اٹھا کے باہر بھی سین سکتی ہے وہ انڈے توڑ بھی سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو پیر ہے جو بریڈر پیر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ پیر دکھایا اپنا یہ پیر سب سے میرا مطلب پرانا پیر ہے ابھی تک یہ بریڈ نہیں کر رہا تو اس لئے پینے کو نکے ضرورت نہیں ہے سبر کریں انشاءاللہ آپ کو سبر کا پھل مشاہ ہی ملے گا انشاءاللہ thank you so much اللہ حافظ